بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حرفان حیدر اور آج میں نے زحمت دی ہے آب درائی صاحب کو کوٹ ریپورٹنگ کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے اور جتنے بھی بڑے ماضی میں کیسز ہوتے رہے ہیں وہ پینامہ کیس ہو یا آصف علی زرداری کے کیسز ہو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ احتساب عدالت نیپ کی ان سب میں آب درائی صاحب موجود ہوتے ہیں اور ساری کاروائی کو بغور دیکھتے ہیں اس کے بعد ریپورٹ کرتے ہیں تو ان سے ہم آج جو سوال کرنے والے ہیں وہ بڑا دلچسپ ہے اور ساری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ ایک شخص دوائی لینے ملک سے باہر گیا تھا وہ کب آئے گا نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں اور ان کی کیسے واپسی ممکن ہو سکتی ہے عرفان صاحب آپ کو یہ بتائیں کہ نواز شریف کو پاکستان سے باہر گئے ہوئے تقریباً آٹھ ماہ مکمل ہونے میں دو دن باقی ہیں سات ماہ اٹھائیس دن ان کو پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہو گئے ہیں اور ابھی تک نہ تو وہ کسی ہسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی علاج شروع ہوتا نظر آ رہا ہے البتہ میڈیکل رپورٹ سے ایک دو دفعہ منظر عام پہ آئی ہیں تو اتنا عرصہ یہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس تاریخ میں کام حصہ بن رہے ہیں کہ ایک مفرور ملزم جو ہے وہ آٹھ آٹھ ماہ تک جو ہے علاج کے لیے چلا جاتا اور واپس نہیں آتا اور حکومت بھی اس کے لیے جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ بے بس نظر آ رہی ہے کہ وہ واپس لانے کی کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی لیکن لیکن اس وقت جو صورتحال ہے نواز شریف آٹھ ماہ سے مفرور ہونے کے باوجود عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہا اور اسی بنیاد پہ علازیزیہ ریفرنس میں ان کی جو پہلے زمانت ہوئی تھی وہ مسترد ہوئی تھی کہ وہ سپریم کور نے ان کو چھے ہفتے کی مولد دی تھی کہ آپ علاج کروائیں لیکن وہ پاکستان میں بھی لاہور میں جا کر بیٹھ گیا اور کسی ہسپتال میں ایڈمنڈ نہ ہوئے تو اسی وجہ سے پھر چیف جسٹس آسف سعید گھو سا نے ان کی زمانت مسترد کر دی تھی اس میں ایکسٹینشن نہیں دی تھی پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا تو اب بھی سیم صورتحال ہے کہ وہ مفرور ہیں اس ملک کے قانون سے اور قانون کا سامنا کرنے کے لیے یہاں آنے کو تیار نہیں ہے تو ہماری جو حکومت کے پاس آپشن ہے نیب قانون کے اندر بھی یہ ہے اور ریسینٹلی بلکہ ایک سال پہلے گورنمنٹ نے بھی برطانیہ کے ساتھ یہ معایدہ کیا تھا کہ ہم مفرور جو ملزمان ہوں گے پاکستان کے ان کو وہ پاکستان کے حوالے کریں گے تو حکومت اب اس چینل کے ذریعے نواز شریف کو واپس لا سکتی ہے اور اس میں مزید اب چونکہ ایک اور کیس جو پاکستان میں تشہ خانہ ریفرنس جو جس میں یہ ریلیف لینے کے لیے ہائی کورٹ گئے لیکن دوسری سماعت پہ پھر ان کو وہ واپس لینا پڑ گیا ہم دونوں وہاں موجود تھے ہم نے دیکھا کہ وہ پیتالی سے پچاس سیکنڈ کی ٹوٹل سماعت ہوئی اور ان کے وکیل نے نواز شریف صاحب کے وکیل نے کہا کہ ہم ویڈراؤ کرتے ہیں اپنی اپلیکیشن واپس رہتے ہیں کیونکہ وہ دو دفعہ دو طریقے سے پس گئے تھے ان کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا نواز شریف صاحب کو کہ اگر میں یہ پیٹیشن واپس نہیں لیتا ہوں تو شاہ خانہ ریفرنس رکوانے والی تو میں دو کیسز میں مفرور ہو جاؤں گا قرار دے دیا جاؤں گا اب اگر ہائی کورٹ انہیں مفرور قرار دے دیتی تو یہ بھی ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا اور ان کو دوبارہ سپریم کورٹ جانا پڑتا اور ایک لمبی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اب اگر وہ مفرور ہوں گے تو توشہ خانہ ریفرنس میں مفرور ہوں گے کیونکہ توشہ خانہ ریفرنس کی جو احتساب عدالت ہے اس نے تحریری حکم نامہ کل جاری کیا ہے اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نواز شریف کی مفرور ہونے کے حوالے سے جو کاروائی ہے وہ نو ستمبر سے شروع کر رہے ہیں اور اس میں ہم جو بھی قانونی پروسس پروسس ہوگا وہ عدالت پورا کرے گی تو اسی طرح اسی تاریخ پہ آصف علی زرداری صاحب اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گلانی صاحب سمیت جتنے بھی ملزمان ہیں توشہ خانہ ریفرنس کے ان کے خلاف باقیدہ فرد جرم آئید ہوگی اور نواز شریف کی جو ہے وہ اس کے خلاف احتحاری قرار دینے کی کاروائی کا آغاز ہوگا توشہ خانہ بھئی بھی نواز شریف صاحب احتیاری قرار دیا جا سکتے ہیں انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی ویڈراؤ کر لی زاہر ہے اب چانسز یہی ہیں کہ انہیں احتیاری قرار دیا جا گا حکومت کے پاس آپ نے کہا کہ آپشنز یہ ہیں کہ وہ برطانیہ کے ساتھ قانون موجود ہے سارا کچھ ہے لیکن آج شیخ رشید احمد صاحب نے بڑی عام بات کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم عدالت جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے تو عدالت میں کس قسم کی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے کون سے کورٹ میں یہ جائیں گے اور کیا کاروائی ممکنہ طور پر کی جا سکتی ہے اصل میں سیچویشن یہ ہے کہ چونکہ بیماری کے عوض لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے نواز شریف کا نام ای سی ال سے نکالنے کا حکم دیا تھا تو دو عدالتوں میں پیرلل یہ کاروائی چل رہی تھی تو اس وجہ سے اب لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ان کو باہر بھیجا گیا اب توشہ خانہ ریفرنس میں اگر نواز شریف کو ریلیف لینا تھا تو وہ شاید لاہور ہائی کورٹ چلے جاتا تھا شاید ریلیف مل جاتا لیکن ان کے وکیل نے شاید غلطی کی کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آگئے اور یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ آٹھ ہفتوں کی جو زمانت دی تھی ان کو اور زمانت دینے کے بعد یہ کہا تھا کہ آٹھ ہفتوں کے بعد آپ پنجاب گورنمنٹ سے رابطہ کریں گے کہ یہ آپ وہ آپ کی بیماری کو دیکھتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ آپ مزید آپ کی زمانت میں ایکسٹینشن کی جا سکتی ہے یا نہیں تو جب چوبیس اکتوبر کو ان کے آٹھ ہفتوں کی وہ وقت پورا ہو گیا تو اس وقت نواز شریف نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق پنجاب گورنمنٹ کو درخواست دینا سی سرنڈر کرنا تھا پنجاب گورنمنٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ایک جواب جمع کریا تھا جسے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایکسٹینشن نہیں کی تو آٹھ ہفتوں کے بعد سے وہ مفرور قرار دے دیئے تو اب تک وہ مفرور ہے یعنی پاکستان کے قانون سے مفرور ایک بندہ ہے جائے بگائے ان کے تصویریں آتی رہتی ہیں تین چار دن پہلے ان کی نئی چیل قدمی کے ایک تصویر بھی آئی جس کو سوشل میڈیا پہ دیکھا جا رہا ہے اور لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے اندر یہ صورتحال ہے کہ ہم نے چند دن پہلے اخبار میں ایک خبر پڑی کہ ایک سو دس سالہ بندہ تھا قیدی تھا جو بچارہ جیل کے اندر مر گیا اور اس نے درخواست بھی دی ہوئی تھی انتظامیاں کو کہ ہم مجھے جو ہے علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دی جائے اور اسے اجازت نہیں دی گی اب اس سے بالکل یہاں ہو جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں امیر اور غریب کے لیے قانون طاقتور و کمزور کے لیے بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک شخص جیل کے اندر اس کا انتقال ہو جاتا ہے ایک شخص ہے وہ آرام سے ملک سے باہر بیٹھا ہے وہ کوئی علاج نہیں کروارا اور بیٹی آ کے کہتی ہے کہ ووٹ کو عزت دو نیب اگر بلا لیتا ہے تو وہ پتھراؤ ہوتا ہے اور کس قسم کا سیاست کرنے کوشش کی جاتی ہے تو ووٹ کو جو عزت دو ان کا جو ایک بیانیاں چل رہا تھا وہ بھی اب مدہم ہو گیا ہے اور یہ خود قانون اور عدالتوں کو عزت نہیں دے رہے یہ دیکھیں نا اگر یہ بیانیاں کمزور ہونے کے پیچھے بھی بہت سارے محرکات ہوتے ہیں ظاہر ہے کوئی بھی بیانہ ہو اس کے پیچھے بیانی ہے آپ جب خود قانون فالو نہیں کریں گے جب آپ قانون کو ریسپیکٹ نہیں دے تو کس طرح فیصلہ ہوا کیا ہوا ماضی میں لیکن ایک عدالت نے ان کو مفرور قرار دیا یا وہ اجازت لے کر گئے اور اب جو اہد کر کے گئے اس پہ وہ پورا نہیں اترتے تو جب آپ بد اہدی کرتے ہیں تو پھر عوام کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ بد اہدی کی ہے اور اختلافات بھی سامنے آئے آپ نے دیکھا کہ پارٹی کے کچھ لوگ اس وجہ سے ناراض ہو گئے کہ نواز شریف جو ہے انہیں پاکستان میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور ان کے پارٹی کے اندر مطلب یہ اختلاف پیدا ہو گئے سخت ناراض ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کافی کچھ فائدے اٹھا لی ہیں لیکن ہم نہیں اٹھا لیے پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ چونکہ میرا تعلق سندھ سے ہے تو سندھ کے لوگوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ جلوں میں نہیں رہ سکتے زرداری اس معاملے میں جو ہیں وہ زیادہ بہادر ہیں بہادر ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بیانیے کو کمزور تو کرتے ہیں ظاہرہ جب آپ قانون کو فالو نہیں کرتے تو پھر اس قسم کے عام جو آدمی ہیں اس کے ذہن میں یہ صوبائیت اور اس قسم کی چیزیں جنم لیتی ہیں عابدرائی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ناظرین امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اس قسم کی مزید ویڈیو بھی میں کوشش کروں گا آپ کے لیے لاتا رہوں عرفان حیدر کو اجازت دیجئے اللہ رکھے پان